بسم اللہ الرحمن الرحیم جدی زیر نگرانی محترم جناب قاری محمد امین عارفی صاحب حافظہ اللہ تعالی میرے برادرِ اسور اور اسے طرح محترم جناب بھائی محمد اسور نول ماشاءاللہ انہیں آج دائج ماشاءاللہ پرغرام سجایا ہے اللہ پاک جڑے جڑے احباب رفاقہ ساتھیاں نے ماشاءاللہ اس کانفرنس جندر حصہ پایا ہے معاونین بنے نے اللہ پاک سارے اندہ تعاون اللہ اپنی باہر کا اندر قبول فرمائے میں نے لگ رہے ہاں سی کہ جو میں باہر میاں معاہ صاحب تشریف فرمانے میں گزارش کرنگا کہ وہ اسٹیج تے تشریف لیا اما بعد فاانج باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم یا ایوہا اللہین آمنو دخلو فی السلم کاف وَلَا تَتَّبِعُوا خُدُوَاتِ شَيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُّ وَمْ مَبِیِرْ اے ایمان والے لوگو اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ کچھ بندے یہودیتوں عیسائیتوں تائبوں کے اسلام بچائے نبی علی اسلام دے کے عرض کی تھی چونکہ ساڑھے صاحب کا مزاہِ بندر ساڑھے ماں باپ پہنا پائی رشتے دار برادری آنے اگر اسی اس طرح کریے شور کٹانے جنہ کٹے گی اللہ برکت دیتا عزیر جمعہ دا دن بھی منائیے ہفتہ اتوار بھی منائیے نبی رحمت علیہ السلام خاموش قرآن آگیا امان دا دعویٰ امان دا دعویٰ کرنو آلے ہو جدو تشی کلمہ بڑھ لے ہے اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو ہو اسلام نو مکمل من نو جڑیاں چیزاں دین دے نام تے غیر دینی گلہ داخل ہو گئیانے او نہ تو کنارہ کشی کرو میں چند گزارشات عجدی راب دے متعلقہ بھی کرنگا دلائل دی روشنی اللہ نے سال دے بڑھائے نے بارہ مہینے کنے فرمایا اِنَّ اِدَّتَ الشُّهُورِنْ دَاللَّهِ اِثْنَا أَسْرَ شَغْرَلْ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْغَا أَرْبَعْتُ الْحُرَمَ فرمایا اللہ نے جس تین اسمانات زمینہ نو پیدا فرمایا اس دن اللہ پاک نے سال دے بارہ مہینے بڑھائے سال دے بارہ مہینے بڑھائے اللہ پاک نے سال دے بارہ مہینے بڑھائے نے لیکن مہینے آدھا نام لوکانے آپ رکھے آپ مہینے بارہ اللہ نے بڑھائے نے لیکن لوکانے نام موسم دے سامنا علاقے آدھے سامنا رکھے آپ مِنْسَال دے تا عورتِ جمادہ اور اول تے جمادہ اے سخت سردی دے دینا دے اندر مہینے آئے او تو میں لوکانے اے دا نام رکھ دیتاں جمادہ اور اول جمادہ اور آخر پانی دے جمادہ شروع برف دے جمادہ آخر جمادہ کہیے نو جمادی پڑھ دے نے ہر ویلے مولویاں تے تنقید پر پڑھائیے نہیں یہ مسمان مسمی پہ پڑھنگے متوفان متوفی پڑھنگے مولویاں نو کیوں دے حضرات رباتِ توجہ فرما دے نایا دے باتِ توجہ اللہ پاک نے سال دے بارہ مہینے بڑھائے نہیں اے نہ بارہ دے بھی چون اللہ نے چار مہینے غرمت والے بڑھائے حضراتوں نے بارہ مہینے درہ باتِ توجہ فرما دے نایا دے اللہ پاک نے سال دے بارہ مہینے بڑھائے کلوں بڑھائے جدوں اللہ نے اسمان تے زمینہ نو پیدا فرمایا چاروں طرف پانی ہی پانی سی چاروں طرف پانی ہی پانی سی سب تو پہلا اللہ پاک نے مٹی تھا ایک ڈکڑا پیدا کی تھا جیڑا ایک ہزار سال تک پانی تے تیرداریا پھر اللہ نے اسے ٹکڑے تو چاروں طرف زمین پھیلائی ہونو ٹکڑا ساری زمین دا بن گیا سنٹر تے سنٹر جیڑا اے زمین دا نافے نافنو عربی زبان وے کہندے نے مکہ کون نے کہا دی سمجھ آئی مکہ مکرمہ ساری زمین دا سنٹر مکہ مکرمہ دے اللہ میں آپ پاک نے چار نام بیان کی تے نے قرآن پاک دے اندر مکہ بکہ بلد امین ام القرآن ام القرآنوں کے اوکے دے نے ساریاں بستیاں دی ماہ انہوں کے دے نے مکہ مکرمہ دی زمین ساریاں زمینہ تو اک ہزار سال پہلے پیدا کی تی ہیں پھر ادھے بھی چو ساریاں بستیاں دیاں زمینہ پیدا کی تیاں ہونے مکہ مکرمہ دی زمین ساری زمین دی بن گئی ماہ ام القرآن کو سمجھ آئی کہ اگلی بھی گو آئی حضرات باتنا تمجھو فرما دینایا جی جشویل اللہ پاک نے اسمانات زمینہ نو پیدا فرمایا ادھو اللہ نے سال دے بارہ مہینے بڑھائے اینا بارہ مہینے چو چار مہینے غرمت والے بڑھائے زیقادہ ذلحجہ محرم اور ایک مہینہ جڑا پیچھے گزر گیا ہے رجب دا جنہوں کئی لوگ کی کہندریں زقادہ مہینہ کئی کہندریں میرا شریف دا مہینہ نائے میرا شریف دا نائے زقادہ میراج کوئی بھی صحیح رویت نہیں کہ آپ نو رجبت میراج ہو جاؤ گے حضراتنا باتیں توجہ فرما دینایا جے باتیں توجہ میرے پیغمبر دے میرا دے بارے اگر کرویتان دیا نے تیرہ بلبل دیا نے کولو اقوال نے ہن جیڑی میں بات کرنا چاہنا نہ اے زقادہ مہینہ ہے ہن بات ارز کر لگا کہ چار مہینے غرمت والے زیقادہ ذلحجہ محرم تک رجدہ مہینہ یہ دے اندر لڑنا تھے چگڑنا غرامے حضرات پھر ہنوں نہ مہینے چارتے ہوگے غرمت والے باقی اے نہ مہینے چو ایک مہینہ آیا ہے رمضان دا جی دے ویچ اللہ پاک نے قرآن اتا رہا ہے شہر رمضان اللہ زیہ او نزلہ فیہ القرآن اللہ پاک نے رمضان دے اندر اس قرآن پاک نو نازل کرمایا حضرات قرآن اللہ دی کلامیں اللہ دی کلام دیڑے مہینے دے اندر نازل ہوئی اللہ نے مہینہ سارے مہینیاں تو افضل بڑھا دی تا اسے رمضان دے مہینے دے رو دے اللہ پاک نے فرض کر دی تے حضرات امہ جی ایساں صدی کا فرما دی آنے میرے پیغمبر رمضان تو علاوہ کسے مہینے دے مکمہ رو دے نیشہ رکھ دے اور میرے پیغمبر رمضان تو علاوہ اگر سب تو علاوہ نفلی رو دے رکھ دے تیشہ باندے رکھ دے آجڑا مہینہ جا رہے ہیں اے دے نفلی سب تو دے آدار رو دے رکھ دے کیوں میرے پیغمبر تو سوال گیتا جن دے سونے پیغمبر دی دوسری سونوار تے جمع رات دار رو داں کیوں رکھ دے جونے پیغمبر پر مہ دینے میں اس واس تے رکھنا کہ سونوار تے جمع رات نوں آمال اتے جسماناتے چڑھ دینے میں چاننا کہ جدو میرے آمال اسماناتے جان میں روزے دیا لے پی جوما یعنی سونوار نوں جمال اتے چڑھ دینے مسلن پیکھونا جمع ہفتہ اتوار سونوار جاؤں دینا دے بندیاں نے جنے عمل کٹھے کی تینے سونوار نوں اتے اسماناتے اللہ کو چڑھا دی تے جان دینے پھر اگے منگر وہ جمع رات دے تینا دینا دے عمل جمع ہوئے جمع رات نوں جڑھا دی تے گے لیکن شابان دا مہینہ اوے کے دے ہر روز ہی عمر اتے اسمانانو چڑھ دے گے ہر روز شابان دا مہینہ ہر مہینہ دی اپنی اپنی فضیلتے رہا لیکن افضل سارے اتوارمزان شابان دی بھی بڑی ہے شابان دی اے فضیلتے کے شابان دے ہر روز عمال نگ دو نگ دی اللہ کو چلے جان دینے میرے پیغمبر اس واسدے شابان دے دی آدھا رو دے رکھ دے اے امت نوں میرے پیغمبر نے سبق دے دیتا فرمایا توان دے جو جنے شابان دے رو دے رکھنے نے اے زم تصافہ مل شابانا فا ام سے قعا نسا میرے پیغمبر فرما دے نے جنے شابان دے رو دے رکھنے نے آدھ شابان تک رکھے جدو آدھ شابان آ جائے روزہ رکھنا بند کر دے وے اور میرے پاک نے فرمایا پندرہ تو پیلا پیلا را کھلو جدو پندرہ آئے تے رو دا رکھنا بند کر دے ہو اے مسند آمد تے سنن ابی دابوت دی روایت سمدن سن ایک ابن ماجادی ضعیف رویت آندی ہے ابن ماجادی ایک ضعیف رویت آندی ہے کہ چودہ شابان پندرہ شابان دی رات دا قیام کرو دن دا روزہ رکھو یعنی آج دی رات رات دا قیام دن دا روزہ توجہ ہے میں انہوں چھڑ کے نہ جایا جے پرونے انہوں چھڑ کے کوفی نہ سن جیڑا چھڑ کے جایا بڑا کوفی ہوئے آ کدھر دی گال ہوئی میرا صبر پینا جا تو اڑھے دا واپس آجو او میں حق بیان کرن دیا تو انہوں آکھے چنگا نہیں لگن دیا میں انہوں پدہ کہیاں دا کوٹا شیر آدھا ہوندہ ہے او کرنا پورا تو اڑھا پہلوں کو چاندہ دی ساں دے سن لو اے ساڑے آج کا چسکورے لوگ جڑے نا جنہیں جرس کے انہوں چسکا بڑھا لیا ہے حضر آدھا باتیں توجہ فرما دے نا جے باتیں توجہ ارض کی تہیدی رادہ کے ہانتے دندہ روزہ رکھنا ہے سہی صدیر سہی صدیر سہی صدیر تو حدیث نہیں بلکہ ذہی فیر سہی کی کہن دیئے کہ بھا سہی کی کہن دیئے نصف تو پہلے پہلے روزے رکھ لو نصف آوے تے بند کر دے ہو یعنی جنہیں شبرہ دینی ادھا روزہ رکھنا ہے اوہ روزہ رکھنا سواب نہیں گناہیں کیونکہ نبی پاک نے منع کر دیتا ہے ہاں پندرہ دا کون روزہ رکھے گا سنیں آجے ذرا نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے جڑا بندہ ہر مہینے دی تیرہ چودہ پندرہ دے روزے رکھ دے انہوں کے دے نے ایام بھی فرمایا اللہ پاک اس بندے نوں پوری زندگی دے روزہ دے سواب دے جڑا ہر مہینے دی تیرہ چودہ پندرہ دے رکھ دے اوہ ایس مہینے دی تیرہ چودہ پندرہ دے بھی رکھے گا لیکن جڑا ہر مہینے دی تیرہ چودہ پندرہ دے نہیں رکھ دا اوہ ایس مہینے دی چودہ تک دے رکھ لے گا پر پندرہ دے جائز نہیں تو انہوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جی میں میں تو انہوں ورنڈ کٹ کٹ کے سمجھا آنڈیاں سویرے تن لوگاں پوچھنا جائے بڑیاں لوگاں رکھنا رو دا سویرے جیڑا شریعت جو ثابت نہیں حضرات ان باتیں توجہ کریے آج دیر بیناتے میں روزے دے بارے ارض کر چکیاں وہاں سیانے کے دینے باشنا لینی کے باغ ٹانا اے مابرہ سنے آنڈیا جائے باشنا لینی کے باغ ٹانا باشنا سمجھے دو کنوں ایک براہ نے باغ بیچیا کیاریاں لائیاں موٹیے دیاں کیاریاں پانی لاتا جڑا ہو گیاں پولیاں دجا پر آجڑا ہاسا سینا سڑیل او آیا ہاتھ پہ رہے چنگا کوٹ کوٹ گئے ہلائے باغ آنڈا تھلیوں جڑا لڈا او باغ آنڈا کہیں دے پاہ جی کی کر رہے ہو ہمیں باشنا لے رہے ہیں اسے کہا پاہ جی بانا باشنا دے ٹاندے باغ ہو بانا باشنا دے لے رہے ہو لیکن یہ دے سکتا تھلاندے ہو تھلے ہو جڑا گلی آنے ہلاندے ہو دو دنہ با سوک جانی آنے کو مابرہ تو نے ایاد آیا گے نہیں باشنا لینی کے باغ ٹانا کئی باشنا دے بانے باغ ٹاندے نے کیڑا ٹاندے لوڑا دیس میں سنان لگا نبی باغ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ فرمان دے نے ممہ شاہ اللہ صاحب بید آتے رہا لے یو وکرہو فقد عانا اللہ حد مل اسلام جڑا بندہ کسے بٹی دی تعدیم کر دے انہیں دین و ٹانوے چودی مدد کی تھی یہ میرے پیغمبر دے فرمان تو پتا چل گیا جڑا بندہ دین وے نوے نوے کم کر دے او دین و ٹاندائے حضران شبران دا روزہ دین دے بھی چو ثابت نہیں ہے جنہیں شبران دینیتے رکھے دین وے نوے کمیں انہیں دین و ٹاندائے بہانا سواب دا ٹاندائے باغ تے جنہیں سواب لے انہیں چودہ تک رکھو رو دے یکم شبان تو لے کے چودہ تک رکھو جے کو رو گیا بے گالت کرے تجھے ایک دی کرنے میں چودہ کہیں نہ تے جے ایس پندرہ دا رکھنے ہیں پھر ہر مینے دی تیرہ چودہ پندرہ دا رکھو روٹین بڑھاؤ ہاں اگر کو سو وار تے جمعیرات دا رو دا ہر جو سو وار تے جمعیرات دا رکھ دے اگر سو وار یا جمعیرات آگیے تے سو وار تے جمعیرات دی وڈا تو رکھے شبران دی وڈا تو نہ رکھے کیونکہ شبران دا شریعت دے اندر تصوری نہیں آہ مراتا جیسی رات ایک قبیر ویعت صحیح سنت تو ثابت نہیں سنے آجے نبی پاک صل اللہ پہلا میں قرآن پاک توانٹے سامنے پڑا جیڑیاں ایتاں پیس کتیاں جاندیاں نے ایتاں پیس ایتاں بھی سنانا تیر ویعتاں بھی سنانا ایک رویعت بڑی پیس کتی راندیے بیکھو جیے سراتوں کہیاں دے پتے چڑھ دینے کہیاں دے لگ دینے اے سنیدے نا گالا شبران نو لکھیا جاندیاں اینے جمنے اینے فوتو نے اینو اینہ رزق دینے اینیاں تپا لگنیاں جیے جڑے پورے سال دے فیس لینے اس رات نو کیتے جاندے نے ہن اے ویک ضعیف روائیت شعب اللہ امام بہکی دی تے میں پڑھ لگا ہوا قرآن ایک بہ سے ضعیف روائیت دجھے بہ سے قرآن اور قرآن پا کے سورت دو خاندہ شروعی پڑھ لگو اللہ پاک فرما دے نخامیم وَلْكِتَابِ مُبِير وَلْكِتَابِ الْمُبِير اِنَّا اَنزَلْنَا غُفِي لَيْلَةٍ مُبَارَةٍ اِنَّا قُنَّا مُنزِلِ اَنزَلْنَا غُفِي لَيْلَةٍ اِنَّا قُنَّا مُرْسِلِ اَنزَلْنَا غُفِي لَيْلَةٍ اَنزَلْنَا غُفِي لَيْلَةٍ سارے فیصلے کے ڑی رات نو اتر دینے جڑی رات وے قرآن اتر ہے تے قرآن کے ڑی رات نو اتر ہے تے لیلت القدر شبان چون دیئے ماشاءاللہ شہر رمضان اللہ زی انزل فیہ لقرآن اللہ پاک نے قرآن پاک نو ناغل فرمایا تے رمضان دے مینے وے ناغل فرمایا اور قرآن پاک نے کہا دی تفیغہ یوفرہ کو کلو عمرن تمام فیصلے تمام اور درہا قرآن پاک کے اور مقام سن لو فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَا غُفِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِلْ عَلْفِ شَهَر تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْخُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِن مِن آواز نہیں آئی کولدہ کی مانا ہوں دے تمام ایک کولدہ نکتے اللہ دے فرشتے آندے نے جبریل بھی آندے نے کنے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان دے نے اس رات نو فرشتے آندے نے اس رات وجو میرے وال اس رات نو اینے فرشتے آندے نے فرمایا جنے زمین دے کنکر میں کنکران دیتا دا تو بھی زیادہ کیڑی رات پرنا نہیں اس رات دے دو نام نے لائلہ مبارکہ لائلہ تل قدر تقدیر والی رات فیصلے والی رات حضرات تنجھے تجھی آنکھو کہ ایک فیصلے شبرات وے چاندے نے میں پھر قرآن پاک میں نو دسو قرآن پاک دی گل نو میں کتھے چھڑا قرآن پاک نے کہا دیتا کہ سارے فیصلے سرات نو اتر دینے لیلہ تل قدر لیلہ مبارکہ دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس فرما دینے کہ سارے سال دے فیصلے اللہ پاک دے فرشتے لکے ہاں دینے اے سال اینیا تبا لگنیاں نے اینیا بارشاں ہڑیاں نے اینیا فسلاں ہڑیاں نے اینیا وباوہ آڑیاں نے اینیا خوشحالیاں آڑیاں نے فلانے نے اے سال مرنا تھے فلانے نے اے سال جینے فلانے غالاتوں نے حضرات پورے سادے جنے غالات نے سارے دیں سارے فیہا یفرا تو کلو عمرن حکیم تانزال الملائکہ تو ور روح فیہا بے ازن رب بے غیممین کل عامبر تمام فیصلے لیلہ تل قدر موتر دینے مہینو دشو اور میں قرآن پانک دیاں گلانو کنے چھڑ دیاں اور میرے پاہیوں تے بزرگو سوچن والی گال ایک باسے ضعیف تے موزور ویتاں پیش کی تیاں جاں مانا گڑت کہ جی شبرات نو فیصلے اتر دے رہے قرآن کے اندرہ سارے اتر دے رہے انو کیڑا باقی رہ گئے ساریاں تو نکل گیا اللہ کہے سارے فیصلے لیلہ تل قدر عزیہ کیے گئے شبرات نو لکھیا جاندہ فلانے مرنا فلانے جینا کوئی ایک ضعیف رویت قرآن دے سامنے اللہ اکبر بادی سمجھ آ رہی ہے پیاری ہو جلسیاں دا مقصد پوریا کرو دین سمجھا گے رو جلسیاں صرف کرنا دے چسکے دیا تک نہ رکھو حضرات ان باتیں توجہ فرما دے دایا جے ارض کر دیتا ہے ارض کر دیتا ہے یہ فیصلے اتر دینے کی میں اتر دینے ہن میں تونویدی میں سامنے لگا تقدیر دینے تین مرحلے تقدیر دے تقدیر فیصلہ اللہ دا تقدیر مقدر تقدیر اے انہوں نے تیاننا سنے آجے گل تو آجے بڑے سننو آ لی جائے سن لوگے تو انہوں بڑی گل سمجھ آئے تین مرحلے سب تو پہلا مرحلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح مسلم دے اندارے سونے پیغمبر فرما دے نے اسمان تے زمینہ دے پیدا گھون تو پناہ دا سال پہلا اللہ پانک نے ساریاں مخلوقان دی ساریاں مخمول مخلوقان دی اجمالی تقدیر بڑھائی کی مطلب میں انیاں مخلوقان پیدا کرنی آنے انیاں مخلوقان ایک ہے سترہ دی دو جیہ سترہ دی تیجیہ سترہ دی اے تقدیر دا پیلا مرحلہ یعنی اللہ دا مخلوقان دے بارے پیلا فیصلہ کہ دو زمین اسمان دے بڑھا تو پنجاہ ہزار سال پہلا اور دوسرا مرحلہ توجہ ہے تو میں ارز کرنا ماشاءاللہ اللہ برکت دے یقین جانو توجہ نہ ایک بندہ بھی دین سن لے جلسہ کامیہ تو سیدھے ماشاءاللہ سارے توجہ نہ سن رہے ہو اللہ تو انہوں نے برکت دے دنیا آخر دیاں پرائیاں نصیف فرمائے نبی پاک علیہ السلام پر ماندے نے دوسرا مرحلہ کیے سی بخاری دی رواہے تھے میرے پیغمبر ارشاد پر ماندے نے توڑے چوں ہر بندے دی تخلیل او دی ماندے شکم اندر اس طرح کی تھی جان دیئے فرمایا پہلے چالی دن جڑا نتفہ جمدہ رہند ہے پھر اگلے چالی دنہ دے اندر او نتفہ جمعہ خون بن جان دے پھر اگلی تب چالی دنہ دے اندر او دا ٹانچاتے آر ہو جان دائے ہڈیاں پوست وغیرہ ٹانچاتے آر ہو گیا تین چالیاں دے اندر جس ویلے چار سوا چار سندے چار مہینے پورے ہوئے ٹانچاتے آر ہو گیا ان اللہ پاک فرشتے نو ہندے دینے ماندے رحمدے موٹے چلا جان یہ تھے اندر اللہ فرما دینے او قطب آمالہ ہو وارس کا ہوا آجالہ ہو وشاکی ان او سعیر اللہ پاک ارشا کرما دینے فرشتے یا لکھ اے ہون تقدیر لکھی جان لگی قدوں اجے روح نہیں پیدا ہوئی سرف ٹانچا بڑھے ہیں ماندے شکم اندر دیکھو میرے اللہ دی قدرت اجے ٹانچا تیار ہویا تھے اللہ فرما دینے فرشتے یا لکھ انہیں دنیا تے جان کے جے ہو جے عمل کرنے نے میرا علمیں نہ وسیئے میں انہیں دسنانے کی کرنا لکھ انہیں تھے کئی بنا کی کہنے انہوں تھا کی قصور ہے جدو اللہ نے تقدیر چیئے لکھی آئے چور بنے گا اوہ دا کی قصور ہے اللہ قدی نہیں کہنے کہ فرشتے یا لکھ میں انہیں چور بنانے ہیں میں انہوں ڈاکو بنانے ہیں اللہ یہ نہیں کہنے دا یہ چوٹ بول دینے لوگ کی اللہ تے الزام لان دینے اللہ پاک فرما دینے حساب بندینو دورا ماں وخیانے امہ غدینہ امہ غدینہ حدینہ حسابیلا امہ شاکرم و امہ کفورا فرمایا حساب بندینو حیدہ حساب بندینو دورا ماں وخا دیتیانے آرہا شکر والی آتے یا کفر والی آ اوہ دے تو با دینے دو جڑی را چننیے چون لگے اختیار دے دیتا گے آئے حضرات تجڑا تشریحی اختیار دے دیتا گے آئے اللہ پاک فرما دینے میں نو پتہنے دنیا تے کی کرنے جو کرنے میں ہونے تین اداس دے نہ دیکھ لیں انہیں آ کچھ کرنائی ہون دس سو تن تقدیر دی سمجھ آئی ہے نہیں ہے دے سمجھ آئی تمہیں ایک مثال دیکھے سمجھانا بابا بیمار ہو گیا ہے ڈاکٹر کو لے گئے ہو ڈاکٹر کے اندہ ہے بابا یا جوان کوئی بھی ڈاکٹر کے اندہ ہے کارلہ جو خدمت کرو بمشک چار پائنچ دینے نکڑنے سارے نہیں لیکن اکثر ہے وہ جاندہ ہے سارے نہیں اکثر ہو جاندہ ہے کہ دوں چون دین آباد اس مریضی ڈیتھ ہو گئی مئید دے وارت چلے گے ڈاکٹر کو ساڑھا بابا ساڑھا منڈا ساڑھی مائی تو ماری ہے انہیں کیا کیا ہوں اہتو کہنا سے چون پنجان دین آباد انہیں مرجان ہے انہیں کیا میں گولی دیتی ہے نہیں کٹیکہ لائے نہیں پھر میں کمیں مارے ہے اہتو کیا سی مرجان ہے وہ مر گیا ہے اکملے ہو میں جڑا علم پڑھے آسی نا میرا علم دا سندھے آسی اے دے جسم دا فلانا فلانا پرزا ڈیڈ ہو گیا ہے بس اینہ کو رہ گیا ہے چون پنجان دنہ تک وہ بھی مقدا جا رہے ہیں انہیں موقع جانے ہیں میں تھے اپنے علم دے مطابق دس سے ہے داکٹر دا علم محدود ہے جو دست ہے مکمل نہیں لیکن اکثر ہو جاندہ ہے لیکن میرے اللہ دا علم لا محدود ہے یقینی ہے اللہ کے اندہ میں نو پتہ ہے انہیں دنیا تے جا کے کی کرنے جو کرنے میں ہونے دستے نہ لکھ آمالہ ہو کون جاندی سمجھ آئی اے تقدیر دجھے نمبر تے اللہ پانک فرما دینے اے دا رزق لکھینوں دنیا تے کنہ رزق دینے میسال دے تا عورت ایک بندے دے مقدر اندر لکھیا گیا پنا کروڑ دا رزق عمر بھی لکھ دی تے دی عمر بھی پناہ سال لکھ دیو وہ بھی ماندے شکمچ لکھی گئی ایک گلدہ ساں لہنٹے آنے سنیا نظرہ کیونکہ تقدیر ہو دو لکھی جاندی یہ فیصلہ سوا چار مینے تو پہلا پہلا جدو اللہ ہرسل آوے نا بچی بچے دی طبیب لوگ بھی دعائی پہلے نبی دنائے دینے جدے والا صرف تیہیں تیہیں ہون دیا ہون تاکہ اوڑا ٹانچا بڑھ رہے ہیں یہ بیماری ہے صرف بچیاں اٹھرا دیا بیماریاں دیا کس ماں چو کسا میں نبی دنائے دینے دینے تاکہ اوڑا ٹانچا مزکردہ بنے پھر اگو میرے رابدی مرضی ہے شفا دےوے نا دےوے حضرہ جڑی بات ارد کر لگاو کہ رو پھوک تو پہلا چکے تقدیر ہو دو لکھی جان لگئے اس ملے دعا کریا کرو اللہ اے جڑا سنو تو ہرسلائیے بیٹی بیٹا دینے اللہ اے بیٹا دینے تے نیک دیں تے سالے دیں تے لمبی عمر والا دیں آفیت والی عمر والا دیں اس ملے دعا کرو اللہ دعا قبول کر کے اوڑی تقدیر اچھی بڑھائے ان کو غاضی سمجھ آئی رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق رزق کا دو لکھی آجان دے ماں دے پیٹ ویچ اسے ہی بخاری دی رویت ہے شبران دی رہا تنوں لکھی آنی ناندہ ماں دے پیٹ ویچ رزق لکھیا کہ آنی اے جڑا لکھیا رزق기에 دی تقسیم ویی تے گھونی اے کیا اوپنا کروڑ دا نو یہ کودین مل جانے نہیں کیا انوہ ہر سال برابر ملنا نہیں ہونو تقسیم کے لئے کدھونی لہون لگا جے تقدیر دا تیسرہ مرحلان جس دن لینہ تو لکدران دی اے اوہ دن اللہ پاک و دی تقسیم کر دینے میرے پیغمبر فرما دے نے جڑا لیلہ تل قدر نو جاگ دا ریا او اللہ پاک دیاں تقسیمانو حاصل کر لوے گا فی جڑا عیدیاں ستا ریا عیدے تو محروم ریا او ساریاں پلاہیاں تو محروم ریا اے جے حکم کیوں نہ تاک راتانو جاک رات تلاش کرو پورے سال دی تقسیم او سرات نو دی رے انو سرات نو لکیا جاوے گا کہ اے دے مو قدران دے اندر پناہ کروڑ دا رزق لکھے آگے آئے انو ساری عمر اندر پناہ کروڑ دا رزق دےنا ہے اوڑے تو جاگ دا ہوئے گا اللہ دا زکر کر دا ہوئے گا جاگ دا ہوئے گا کی پناہ بیوے کہندے ہو جاگ دیاں دیاں کٹیاں شتیاں دے کٹے کیونکہ کٹی دا مول بھوتا پھیندہ ہے میں نال تنہوں معاورے بھی سنائیے نا تنہوں گالدی سمجھا دیا یہ ویلہ جے تقسیم دا اللہ لیلہ تل قدر کوڑی تقدیر اللہ نے لکھی ہے نا مہا دے پیٹ کونو دی تقسیم ہوئے ہیں تقسیم ہون جیڑا لیلہ تل قدر نو جاگ دا ہوئے گا اللہ دا زکر کر دا ہوئے گا عبادت کر دا ہوئے گا نماز پڑھ دا ہوئے گا اللہ کہوے گا اے بندہ میری ڈیوٹی پہا دیندہ ہے فرشتے ہو پناہ کروڑ دے رگوی چویاں کائدے واسطے واہ واہ لکھ دے ہو او جے دیاری او رات جے تقسیم دی او سرات نو تقدیر دی تقسیم ہون دی اے سال اے فیصلہ ہوئے گا اینیا تو پانے اینیا فسلانے آنکھو جوئے گا او سرات نو اے فیصلے نازل کی تے ڈاندینے حضرات ان بات تے توجہ فرمان دے را آدے عرض کر دی تائے کے سونے میں بھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے چلو جڑے میرے کئی پران سونے پیغمبر دے فرمو دات نو تے چھڑ دیں دینے لیکن لوگ کاندیاں مان منا کے پیچھے ٹرپیں دینے نئی نئی ویکو جی سڑے فلانے مولی سامنے کیا فلانے حضرت نے کہا دیتا ہے فلانے حضرت نے کہا دیتا ہے میرے آ دوستا میرا تیرے حضرت نے کہا دیتا ہے کہ آ رہا تے سران دیئے میں تے اس حضرت دیتے نگار سنانا جنہ جیسا کو نیک تے حضرت دنیا تے نا آئے نائی آنے میں تی انہ دی گھر سنائیے دل نبی دے پیار کولو رجدہ ہی نہیں سونا اے ہو جے یا جگوی چھو لبدہ ہی نہیں آیا ویچ جہان لے کے ربدہ قرآن عید ورگہ بیان سنو لبدہ ہی نہیں آیا ربدہ نیزام جدو پڑیا قرآن پائی کو فرنو لگام غل سکدہ ہی نہیں جتے نبی ساڈے ہون یکے کوئی نہ کھلون جماعت اے ہو جے یا جگوی چھو لبدہ ہی نہیں سارے نبی تو اللہ پائی شان کا نیرالہ دل نبی دے پیار کولو رجدہ ہی نہیں سونا اے ہو جے یا جگوی چھو لبدہ ہی نہیں سونا یار اے فرفی کا پھڑ نبی دا طریقہ اے ہو رابہ سلی کا اور پھب دہ ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجدہ ہی نہیں سونا اے ہو جے یا جگوی چھو لبدہ ہی نہیں آگا نوڑ میرے مسمون دے وہ تاوقہ لگی ہے جنہوں نبی دینی خوب کہ آگ گمراہی ویچے خوب او دا بیڑا جاوے ڈوب بنے لگدہ ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجدہ ہی نہیں چھونا اے ہو جے یا جگوی چھو لبدہ ہی نہیں حضرات جنہوں میرے پیغمبر دی محبہ تے جدے سینے اندر میرے پیغمبر دی محبہ تے اور ساری دنیا دیاں گلہ چھوڑ دے ہوئے گا میرے پیغمبر دیاں باتاں تے فرموداں تے تعلیم نونی چھوڑے گا مول ویکینڈ گے نہیں نی شبرات دیاں بڑیاں بھرکتانے شبرات اے ہوئے دجے نمبر تے میں عرض کرنا گا دین اترے آئے عربی اندر یا دس سو فارسی اندر ماشاءاللہ دین کیری زبان چھترے ہیں تے شبرات شب عربی ہے کے فارسی اور شاب لفت فارسی ہے تے دین اترے آئے عربی سارا دین عربی شبرات دیواری آئی تے ادھو بولی فارسی آگئی کہتے فارسی ہے حضرات ان باتیں گوھر کر دے دایاں جے پھر تے اے آئی کتھو میں شبرار اور بات رہا توجہ فرما دے دایا جے جڑیاں بھی پہلے پہلے کتابا لکھیاں گئیاں نے طبقہ اے اول طبقہ دوم سوم چہارندیاں کتاباں اور نہ دے اندر ادا کوئی ذکرتے تذکرہ نہیں بعد بھی جڑیاں آئی آنے ادھے اندر شامل کرنوالیاں نو موقع مل گیا اے رات پھر آئی کتھویں شبرات شب بھرات بھرات والی راڑ بھرات کنوں کے دینے شورتیں تو بعد ہی پہلی ایت پڑھ کے دیکھو بھرات امین اللہ ورسول ہی حضرات ان باتیں گھور کرنا بھرات دا کی مانے بھرات دا مانے علیدہ ہونا نفرت کرنا بے زاری بے زار ہونا حضرات اے کی مطلب ہے اہل تشیو حضرات دا موقع فے وے انہ دا موقع فے کے جڑے مامے مادی ہوئے نے او اس رات نو پیدا ہوئے نے رات بڑی شانہ بھا لیے پھر اوکے کہندے نے کہ حضرت امام مادی رحمت اللہ لے کہندے نے او امام مادی جڑے نے مصف فاطمہ جڑا قرآن پاک حضرت علی نے جمع کی تانسی ہیں او لے کے دگار وے چلے گے نے او اس امام نو تین نام دین دینے امام زماننا امام زامن امام غیب امام مادی چار نام او اس بکیدا کتاب اندر لکھی ہے اس رات نو عریضہ لکھ دین رکا زافران نال لکھیا امام صاحب ہن تسی غار تو جلدی بار آجو اسی انا مسلماننا نا لید گیدہ اعلان کر دیتا ہے ساڑھا انا نا تلک نہیں تسی آجو تڑھنا رلکیسی نا جہاد کرانگے پھر رکا اس رات دی صبح نیرہ دریامہ وچ پاک پانی جاکے سٹن گے تاکہ رکا امام صاحب تک پہنجے سیانے کہیں دینے سروں اتھاں تے ازماؤ آج جی رات سویرے مونے رہے جو دو فجر دی جماعت دا ٹائم ہے او اس ملے چلے جاؤ جڑے لانکے اندر آلے تشیعہ زیادہ ہون او اس علاقے دے مینڈر نیرہ دریامہ آج جی جاکے چیک کرو تو انہوں صبح دے ٹائم بڑی تداب دے لوگ نظر آنگے تو انہوں سمجھ آجے گی برات بنائی کنے ذرا چیک دے کرو کوئی دور دی گلتے نہیں اوپاییو ہون تو انہوں سمجھ آگی یہ شبر آنگی اسی کسی دے مسلک تے کیچڑ نہیں اشال دے حقائق بیان کرنے حقائق حضرات ان بات کے توجہ فرما دے رایانی اللہ پاندے قرآن نے بیان کر دیتا ہے وَمَيُّ شَاكِكِ الرَّسُولَ مِن بَادِ مَا تَبَيَّنَ لَغُ الْخُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلْ لَغِي مَا تَبَى اللَّهُ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاعت مَسِيرًا مَا تَبَى اللَّهُ وَسَاعت مَا تَبَى اللَّهُ وَسَاعت مَسِيرًا انا چلا لیں دے او دنو سو درجے بہتر سانا حضراء مولانا مین محارفی صاحب درویش بندے رہے انا کھرچہ بھی پرے یا تیر خطیب بھی اوازہار بچا رہے حضراء رب بات توجہ فرمان آہم کچھ کچھ ٹھیک ہون لگیا کچھ کچھ اے ساؤنڈالین در عدی ہیں مولوی چنگا کلپے آہم کوجو کوجو ٹھیک ہون لگیا کوجو کوجو حضراء رب بات توجہ فرما دے نا آجے بات توجہ اللہ جانتا ہے سوڑا ہے کہ دے وگڑے ہو نا دے پندرہ منٹہ مولوی دی پیم بلا دیں دے لے یہ انجدیاں شاڑ کر دے دے پردے اور میں ایک دنے جی ہویا میرے تو پہلے خدیب نوستوں بھی پہلے اور میں کیا پا یہ رو ٹھیک کر اللہ اکبر اس واسطے در دے نا گالوی نہیں کر دے بھائی اپنے دیاتھویں کنٹرول ہوں دے تو بات نا توجہ میں جدو آیا میں وہ دوں یہاں کیا جو میری خیر کونی باپے پھر بلی تیتی چکل آئیے حضرات بات توجہ فرما دے نا آجے بات توجہ اللہ پانک فرما دینے ومئی شاکر رسول ممباد ما تبین لگو الخدا ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوولہی ما تباللہ ونسلہی جہنم ونسلہی جہنم ونسلہی جہنم فرمایا جڑا اللہ پاک دین سونے پیغمبر دین مخالفت کرے گا تے مومنہ صحابہ دے مسلک نو چھوڑ کے اوراں مسلکان تے جائے گا فرمایا ٹورتے دے وانگے اوہ در لے کن سڈانگے دوزک دے اندر صحابہ دے مسلک دے اندر شب برادہ تصور بھی نہیں فرمایا جنہیں صحابہ دے مسلک چھوڑتے سیڑتے گیا دوزکے پہ سڈانگے منو صحابہ دے مسلک ایک صحابی تو ثابت کرو جنہیں شبرات منائی ہوئے ایک دو جنہیں سی آبادہ مسلک نو چھوڑیا فرمایا دوزک دے اندر سڈانگے حضرات ارد کر رہے آمہ آلِ حدیث نا بھی مسلک کو ہیے جنہ سی آبادہ مسلک ساڑھا مدبینہ میں مسلمان ساڑھی تحریک اہل الہدیر ساڑھا مسلک قرآن و سننا پھر میں اپنی جماعت دا طرف این کرانا ہونا جماعت ہے بڑی پیاری دعوت بڑی پیاری جماعت ہے بڑی نیاری دعوت بڑی پیاری اے مسلک بڑا کمال قرآن حدیثاں بڑھ بڑھ کے رلو آلِ حدیث دنال اسا مرشد منیاں ایسا ہے ماں کیا سی نا کوٹا تڑھا پورا کرانگا اسا مرشد منیاں ایسا ہے کوئی ہویا نہ اس جیسا ہے نالوہی الہی بولدائے حق دے موتی رولدائے عوضیاں یہاں دیرے مٹ گے ہویا چاننن بے مثال قرآن حدیثاں بڑھ بڑھ کے رلو آلِ حدیث دنال دعوت بڑی پیاری جماعت ہے بڑی نیاری دعوت بڑی پیاری اے مسلک بڑا کمال قرآن حدیثاں بڑھ بڑھ کے رلو آلِ حدیث دنال اسا مرشد منیاں ایسا ہے کوئی ہویا نہ اس جیسا ہے نارے تکبیر اللہ حکم عامِ مصطفیٰ عامِ مصطفیٰ عثمتِ مصطفیٰ مصدقِ حق اہلِ حدیث علماءِ اہلِ حدیث سیرتِ شافِ محشر سیرتِ شافِ محشر زندہ ناظرِ اسلام محمد نواز چیمہ صاحب عثم حرشد منیاں ایسا ہے کوئی ہویا نہ اس جیسا ہے نلوہی علاغی بولدائے حق دے موتی رولدائے نلوہی علاغی بولدائے حق دے موتی رولدائے او دیا یہاں دیرے مٹ گے ہویا چانن بے مثال قرآن حدیشہ بڑھ بڑھ کے رلو اہلِ حدیث دنال دعوت بڑی پیاری جماعتہ بڑی نیاری دعوت بڑی پیاری یہ اے مسلک بڑا کمال قرآن حدیشہ بڑھ بڑھ کے رلو اہلِ حدیث دنال کوئی اماماں دی پڑھ کے رلو اہلِ حدیث دنال دعوت بڑی پیاری جماعتہ بڑی نیاری دعوت بڑی پیاری اے مسلک بڑا کمال قرآن حدیشہ بڑھ بڑھ کے رلو اہلِ حدیث دنال میرے بیان دے کسے جملے ہوا لیتے کوئی عشقال اتراز اٹھیا ہوئے تھے کھل لے دل سوال کر لو عجدِ پروگرام دیاں کسٹا کلیم اسلامی سنٹر اور اہوی نام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا اللہ جتنے علماء کرام مولانا میرے بھائی عبدالعزاد طاہر صاحب مسلم مناظر حضرت مولانا محمد یحیاء آرفی صاحب مولانا حافظ حضیفہ نواز چیما انا تو علاوہ بھی جن جن علماء کرام نے بیان کی تاہا اللہ صدق قبول فرما دور تو قریب تو رات تقریبا سوا ایک تو تیٹ اہم ہوئے ہن تک تیرے بندیاں نے بندیاں نے چھوٹیاں نے بڑیاں نے دین دل لاکہ سنیاں قبول فرما اللہ سنیاں چھوٹیاں بڑیاں کتائیاں خطاماں غلطیاں معاف فرماں دل دیاں نیک آساں مراداں پوریاں فرماں دنیا بہتر بنا آخرت بہتر بنا اللہ دنیا بہتر بنا آخرت بہتر بنا اللہ دنیا آخرت دیاں پلائینا مالا مال فرماں دنیا آخرت دیاں پلائینا مالا مال فرماں اللہ میرے بھائی مولانا قاری محمد امین آرفی صاحب اینا دے رفاقہ ساتھیاں دیاں میں امتاں قبول فرماں یا اللہ تیرا کار دیکھے آئے بڑا وسی ماشاءاللہ ادھر وسط ہو گئی ہے اللہ اس کا رنو آباد بھی فرماں اللہ جو جگہ دی وسط بخشی اپنے بندیاں دی بھی وسط عطا فرماں جمعے میں چیتھے جگہ نہ ملے نمازان میں چیتھے جگہ نہ ملے اللہ جگہ تنگی دی شقائط کرے اور جگہ لئیے پھر اور جگہ تنگ ہو جے پھر اور جگہ لئیے اللہ نے اپنی توحید دازی مرکز بنا آباد کرنوالیاں دیاں کرانو آباد فرماں دل دیاں نیک ایسا مرادہ پوریاں فرماں جو منگیاں دعامہ قبول فرماں جو نہیں منگ سکے عطا فرماں سل اللہ علی النبی وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتکا یا ارحمت